السلام علیکم آل سرینٹس ویلکم بیک ٹو این ایڈر اپیسوڈ آف نیم گرافکس میں آپ کا ٹیچر سرزانہ نائم آج کلاس کے اندر جو ہم اڈو فوٹو شاپ کا نیکس ٹول جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور بڑا مزیدار ٹول ہے اور بڑا زبردست ٹول ہے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے مالی ویڈیو آپ تک پہن سکے سو ابھی میں چل رہا ہوں جی اڈو فوٹو شاپ پہ تو بیسکلی آج جو ہمارا ٹول ہے اس ٹول کا نیم ہے جی ریڈ آئی ٹول ہم نے لاسٹ لیکچرز میں جو ہے وہ سپورٹ ہیلنگ برش ہیلنگ برش اور یہ سارے ٹول ڈسکس کر لیے تھے اگر آپ لوگوں نے وہ پچھلی کلاس نہیں دیکھی تو آپ پلی لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے جی ریڈ آئی ٹول آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر ہم رات کے ٹائم اپنی پکچر کو کلک کرتے ہیں تو کیمرے کا فلیش آن ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں جس طرح کہ آپ اس ٹائم میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو فوٹو شاپ کے اندر ان چیزوں کو ریموف کرنے کا بڑا آسان اور بڑا انٹریسٹنگ ٹول ہے جس کو ریڈ آئی ٹول کہا جاتا ہے اس کا یوز بہت آسان ہے جسٹ ہم نے کرنا کہا ہے کہ اس کو یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے ریڈ آئی ٹول کو سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے کلک اینڈ ڈریک کر دیا یعنی جہاں پر ہمارا ریڈ ایریا ہے آئی کے اوپر وہاں پر ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے کلک اینڈ ڈریک ابھی کیونکہ یہاں پر زیادہ ریڈ ایریا ہے تو اس وجہ سے مجھے تین سے چار دفعہ اس پر کلک اینڈ ڈریک کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس ایریا کو جو ہے وہ ریموف کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں کلک اینڈ ڈریک کر رہا ہوں تو اس نے میرا تمام جو ریڈ ایریا ہے اس کو کیا کر دیا ریموف کر دیا سیم ہیر میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر کلک اینڈ ڈریک کرتا ہوں دوبارہ سے کروں گا ٹھیک ہے تیسری دفعہ پھر کرتا ہوں اور اس طریقے سے جب تک آپ کا وہ پروپر جو ہے وہ ریڈ پارٹ ریموف نہ ہو جائے آپ اس کو کلک اینڈ ڈریک کرتے رہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بڑی آسانی سے جو ہے وہ ریڈ ڈریک ٹول کے مدد سے آنکھیں جو ریڈ تھیں اس کو ہم نے جو ہے وہ ریپیئر کر لیا تو آپ کو یہ ٹول بڑا پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے چھوٹی سی ویڈیو آج میں نے اپلوڈ کی تو اسی طرح کی مزید انفرمیشن جاننے کے لیے جہاہو نئی گرافک کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ